السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کہتے ہیں جہاں کہیں بھی ہمارا ویلوگ دیکھا جا رہا سنا جا رہا ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اپنی لائف میں تو جی آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہے بسند کا بارے میں کہ ہم نے آج کا دن کیسے سلیپریٹ کیا یہ جی ہم نے مولیوارے پراتھے منا کے سامنے لسینجوائے کر رہے تھے کیونکہ جب میں گھر آئی تو پتا چلا کہ بسند کا تھوڑا سا جو پراغرم ہے وہ ہو گیا ہے چینج ہمارا تھا کہ ڈے ٹائم ہم نے امی کی طرف بسند سلیپریٹ کرنی ہے تو یہاں کہ پتا چلا کہ نہیں جی ڈے بھی اسی سٹر کی طرف ہی سلیپریٹ کریں رات سے بچے گھر آئے ہی نہیں وہ دری ہیں تو میں نے بچوں کو تو مامو کے ساتھ بھی دیا کہ آپ لوگ جا کے انجوائے کروں میں اپنے امبا کے ساتھ گھر میں رہوں گی میں نہیں آوں گی لیکن میرے برادر ان لو جو ہے یہ ماشاءاللہ یہ اور میرا بھانجا یہ مجھے کال کی کہ آپ ہی ہم آ رہے ہیں آپ فٹا فٹ سے ریڈی ہو جائیں آپ کیوں نہیں تو میں نے اس کو بولا کہ میں بہت کمفرٹیبل میں بہت انجوائے کر ہوں گا میرے ابو کے ساتھ تو ملکل ایزی ایزی ہوں آپ لوگ انجوائے کر رہو تو یہ معنی نہیں رہا تھا کہتا نہیں نہیں میں آپ کو لینے آ رہا رہا اپی کرنے کے لیے رہوں فٹا فٹ سے پانچ منٹ میں آپ ریڈی ہو جائیں تو خیر یہ اپنی بات منوائی گیا تو اس نے مجھے ریڈی کروا دیا دس منٹ میں اور پھر مجھے لینے کے لیے آ گیا تو پھر میں چلی گئی میں نے کہا چلو جا کے دیکھتے ہیں سارے کیا کر رہے ہیں جب میں گھر آئی تو سارے بچاوار جو سب لوگ اپر چھت پر اپنی بسانت انجوائے کر رہے تھے تو پھر آ کے میں نے بھی تھوڑا سا ویو دیکھا کے دیکھیں کیا کر رہے ہیں لوگ آس پاس کے اور ہمارے گھر والے بھی تو سارے کے سارے جی اپنی بسانت سریپیٹ کر رہے تھے جو بھائی اور کزنز تھے وہ سارے اوپر اچھت پر تھی بچوں کو جانا لاؤنی تھا بچوں کو تھا کہ آپ لوگ نیچے اوپر اچھت پر انچوائے کرو بچے جو بڑے ہیں وہ اوپر اچھت پر چاہے جائیں گے تو یہاں پہ ارزہ اپنی پتانگ اڑھانے کی کوشش کر رہا تھا اتنی تیز ہوا کہ باوجود سے پتانگ اڑھ نہیں رہی تھی لیکن وہ بار بار بچارہ ٹرائی کر رہا تھا کہ مجھوں کی پتانگ اڑھا کے دیتے تھے کوئی نہ کوئی اس کو کٹ کر دیتا تھا تو پھر اوپر شروع کر دیتا تھا تو پھر اس کو الگ سے ایک ڈور پتانگ دیتی تھی کہ آپ ایسے انچوائے کر رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بہت موسم کو بڑا انچوائے کر رہے تھے لوگوں نے سنگلاسی سے لگائی ہوئی اور دردر کو بھاگ رہے اتنی دیر میں ایک کٹوی پتانگ آئی تو ارزہ صاحب اس کو موہ سے ڈور توڑنے کی کوشش کر رہے تھے تو ہم نے اس کو مانا کیا کہ اس کو موہ میں نہیں لیتے بنا آپ کا موہ کٹ سکتا زخمی ہو سکتے تو اس کو بات سمجھ آگئی شک کر رہا اس کے بعد ہوئی دیر موسم ہمیں بہت زیادہ ٹھنڈا لگ رہا تو ہم لوگوں نے نیچے آگئی کیا کہ دیکھتے ہیں بچے کیا کریں اتنی دیر میں ہمارے اببا جی بھی آگئے میرے اببو کا جو فیوریٹ فیسٹیول ہوتا تھا وہ بسندی اس کے علاوہ ان کو کوئی اور فیسٹیول پسندی نہیں ہے تو یہ اپنی جوانی بھی بہت پتانگ اڑایا کرتے تھے تو بھائی کہہ رہا تھا کہ دیکھنا اببو شام تک چکر بے شک لگانے کے لیے آئے وہ آئیں گے ضرور دیکھنے کے لیے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہو تو بھائی بھائی اثر کے بعد اببو بھی چکر لگانے کے لیے آگئے کہ میں دیکھ کیوں بچے کیا کر رہے ہیں تو ہم اببو کو کہہ رہے تھے کہ اببو جی آپ بھی ایک پتانگ اڑا دو آپ کا دل کر رہا ہوگا آپ کو بہت شوق تھا تو اببو کہہ رہے تھے نہیں نہیں ابھی ہم اببو کو منہ آئی رہی تھے ان کو بہت ارجنت کام آگا تو فوراں فوراں واپس آگے یہاں پہ کچھ لوگ تھے یہ جیسے کہ یہ گھر والے کہ یہاں سے میرے سے ویڈیو چیسے کیپچن نہیں ہو سکی کیونکہ وہاں پہ بھائی جانے نہیں تے رہے تھے کیونکہ یہ لوگ فائرنگ بہت کر رہے تھے یہاں پہ کائٹ فائٹ کم اور جو فائرنگ کمپیٹیشن تھا وہ زیادہ ہو گیا تھا کہ ایک گھر یہ تھا اور ایک گھر ادھر سے تھا یہ دونوں اتنا فائرنگ کر رہے تھے اتنی فائرنگ کر رہے تھے ہندہ دون کے کسی کو بھی لگ سکتی تھی پھر ہم لوگ بچوں کو بھی سائٹ پہ کر لیا کہ بچے جو بھی چھت پہ نہیں جاؤ آپ لوگ اتنے دیر میں یہ اتنا بڑا پتنگ اڑا تو سارے اس کی طرف اٹریکٹ ہو گئے کہ یہ بڑا پتنگ اڑا ہے تو مزا آئے گا اس کو کٹ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ پیچہ لگاتے ہیں اچھا بچے اس کے ساتھ انجوائے بھی کر رہے تھے ہو جیسے کوئی فائرنگ ہوتی تو تو فٹا فٹ سور سے کانشن ہو جاتے سائٹ پہ لگتے ہیں اوپر وی چھت پہ جانا ہمیں الان نہیں تھا صرف لڑکے لڑکے تھے فیلحال تو لڑکے نیچے آئے ہوئے تھے کچھ کھانا شانا کھانے کے لیے کچھ ویسے تو میرے بھائی کو بھلا کہ میں تو اوپر نہیں جا سکتی تو تم اوپر جاؤ اوپر وی چھت پہ تو میرا فون لے جانا اور لے جا کے سارا زیادہ ایک دفعہ ویو جو ہے وہ کپچر کر کے مجھے فون دے جانا تو وہ سائٹ سے ساری ویڈیوز بنا کے مجھے اسے نیچے فون پکڑا دیں یہاں پہ جو ایک ویو تھا یہ یو برسرچ کا سامنے والا گرینری مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ہم لڑکے نیسائیڈ کر رہے تھے کہ لڑکی تل بسانتے اپنی چھت پہ چڑھ گے انجوائے کرے تو ہم لوگ ادھر چاہی جاتے ہیں ریسرچ میں چاہی جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو لے جاتے ہیں تو پہلے تو ہم لوگ یہ فیل ہر ڈسکس ہی کر رہے تھے تو بھائی نے منع کر دیا کہ نہیں وہاں پہ تھوڑا سا آج کل بسانت کی آسی بہت زیادہ کھولا ڈور شور ہوگی تو مت جاؤ تو پھر ہم لوگ نہیں کہ ابھی یہ ڈسائیڈ ہی کر رہے تھے تو ایک اتنا بڑا پتنگ جو ہے وہ کٹا ہوا آرہا تو سارے اس کے صرف لپکے کہ ہم لوگ اس کو ہونا پکرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اس کو پکرتے ہیں ایسی دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم آئی چھتے کے آکے گرے گا تو ایک دم سے ہوا کا جو روح چینج ہوا وہ سامنے والے گھاں کی طرف چڑھا گیا اور ایک لڑکا پتنہ نہیں کہاں سے وہ دیوار پھلانگ پھلانگ کے آیا اور آ کے پتنگ اڑھا کے لے گئے تو ہم لوگ اتنے دیکھ کے اس کو ہس رہے تھے کہ یہ دیکھو کیا کرے تو بعد میں پاس چلا کی لڑکا جو ہے نا وہ گونگا ہے تو سارے پھر اس کو چیر اپ کر رہے تھے کہ وہ آ گونگا جی آپ نے تو بہت بڑی پتنگ لے لی ہے اس کے بعد ہمیں لگی بھوک تو ہم لوگ آگے نیچے سب کھانا کھا چکے تھے بس میں رہ گی تھی کیونکہ میں لیٹا ہی تھی پھر میں نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگو بہت انجوائے کیا اور بچے بہت تھک چکے تھے اور مامو کو کہایا تھے کہ اب ہم فٹا فٹ سے بس گھر لے جاؤ تو بچے بھی اب تھک چکے تھے اور بس تھا گھر جائے جائیں تو ہم لوگ جی پھر بیٹھے گاڑی میں اور گھر آگے اور ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا آپ کو کیسے لگا آج کا ہمیں ویلوگ ضرور بتائیے گا اللہ حافظ